زندہ بان سنی حتابت اسلامی اسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے خیال سے ماہ شبان و عظم کی آج آٹھ نو کچھ تاریخ ہوگی اور آئندہ ہفتے میں ہم اور آپ ایسی مبارک رات سے بہرمند ہونا اور اس کی سعادت پانا چاہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس پر خاص کرم فرمائے اسی کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اسے ہم اور آپ لیلت البرا بھی کہتے ہیں یعنی شب برعت کے نام سے اس مبارک رات کو جانتے اور پہچانتے ہیں میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت میں اگر گنجائش رہی تو آج یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس جشن شفیق اللہ تو سنے اجتماع کے اندر کہ ہم شب برعت سے پہلے کیا کریں اور شب برعت کے اندر کیا کریں اس لیے کہ شب برعت میں اسی کی مغفرت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے عامال کرتا ہے اگر وہ شب برعت کے پہلے کے عامال نہ کریں تو شب برعت میں وہ مغفرت سے محروم لے جاتا ہے میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخر اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے تو یقینا پاک ہے اسے کوئی ضرورت کسی کی نہیں وہ اسفمد ہے وہ بے نیاز ہے جب کوئی نہ تھا تب وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا تب کوئی جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا اسے نہ کسی کی ضرورت تھی نہ ہے نہ رہے گی اسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے اسے کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہ کسی مسلح کی ضرورت ہے نہ کسی مقرر کی ضرورت ہے نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ساری دنیا سجدے میں گل جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ساری دنیا نہ نہ کرے شرک اور کفر میں ڈوب جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ساری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہر عام اس کی نئی شان ہے اس کی مثال نہیں اس کی مثل نہیں پھر بھی وہ کریم قرآن مقدس کے اندر کہیں فرماتا ہے توبو اللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہیں کہتا ہے ففرو اللہ دوڑو اللہ کی طرف کہیں پر کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہیں کہتا ہے کہاں جاتے ہو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف پلتو جب اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے تو کبھی شبہ میراج دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آجا کبھی شبہ براد دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آجا کبھی شبہ قدر دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آجا بلکہ شبہ محرات شبہ برات اور شبہ قدر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اگر لوگ معافی نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو بھی اسرار بخش دیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخروں سے وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف اسے تو ضرورت نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ ایک ماں کے اگر دس بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو نو کی ضرورت نہیں رہتی لیکن وہ نو جو گتار ہیں ان سے بھی جیسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے اس کی تو مقدہ اسے مجبور کرنی ہے کہ وہ سب سے پیار کریں بلا نشبی اور بلا تمثیر ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرنی ہے اس سے کروڑا درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے جس نے پوری پوری رات عبادت کی ہے اس کے موفادار بندوں میں موسیق علیب اللہ ہے ایت عبراہیم خلیل اللہ ہے اسمائیل زبی اللہ ہے وہ اکنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گھرزت پر چھوڑی تک رکھ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا جناب یوسف کو بیس سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا جناب زکریہ کو اس کی محبت میں آرے سے چیل دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا اسی طریقے سے دیکھنے جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا گرز کے آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر دو سو سال تک کے روتے ہیں اور آئیں بھرتے نظر آتے ہیں جناب جونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں نو اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے اللہ کی گداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارہ کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارہ نہیں کرتے یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے صدیق با وفا اتنا وفادار یہ اللہ کی محبت میں پورا مال لاکر پیش کر دیا عمار کا حال یہ ہے روتے روتے چہرے پہ آسوں کے نشان پڑ گئے عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا قرآن میں قربان کر دی عبد الرحمان ابن اوف نے اپنا مال دعا پر لگا دیا خالد ابن ونید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو حمزہ نے کلیجہ چبا دیا بلان نے کوڑے کھائے سوہیب جو ہے اللہ ہوا پر مارے گئے کپڑے پھارے گئے خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا اسی طریقے سے ہوئی ایسے قرنی کو ستایا گیا اللہ ہوا پر یہ کتنے وفادار ہیں اس کے بعد وفاداروں کی اقلق فیرز تو مرتب ہوتی ہے امام آزم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا اس کی محبت میں زہر پی لیا لیکن اللہ ہوا پر منصور کی کھال کھیچی گئی اور سولی پر لٹکایا گیا لیکن منصور نے کہا اگر یا اسی میں راضی ہے تو مطبور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے اللہ ہوا پر جناب ابو لطن شازلی کو وطن سے باہر نکالا گیا امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا ترپایا گیا گوس العظم چچیس سال تک کے بغداد کے فیرانوں میں تلک کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے اس کے بعد شاہ کے وضو سے چالیس سال تک پجر کی نماز پڑھتے رہے غریب نواز ستر سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی دن کو بھی عبادت کی رات کو بھی عبادت کی مقدوم اشرف نے تک تو تاں چھوڑا اللہ ہوا پر اسی طریقے سے دیکھے ہر ولی ہر بزرگ ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے لیکن فیرو سے کیا ضرورت ہے وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففیرو اللہ میری طرف آ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کی اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے اگر میں سے فرما برداروں کو اپنی قریب بلاؤں گا تو لوگ دانا دیں گے ماں کی محبت لگوڈا کی محبت سے آگے بھی چل گئی تو میں مجھ ریموں کو بھی بلاتا ہوں اگر تمہاں دنوں نہیں آتے تو شبے بارا تمہیں آجاؤ فیر بھی نہیں آتے تو پکر توبا کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیارا لیے تکیر لیے رسالہ لیے رسالہ موزی آزم اللہ ایک محبت تو فار اور جبار ہوں تو ستار اور غفار بھی ہوں میں تمہاری توبہ کا محتاج ہوں توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے نہیں نہ آنے والا بھی نہ آتا ہے نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے ذرا گور کریں توفیق بھی وہی دیتا ہے بلاتا بھی وہی ہے معاف بھی وہی کرتا ہے وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکیں اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تحجد گزار بن جائیں کیا آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں معلوم اللہ اپر ایک شراب شراب پی کر اللہ کا نام لے رہا ہے وہاں سے عدت حسن بصری کا گزر ہوتا ہے زبان پر آتا ہے میرے اللہ کا نام اور وہ بھی ناپاک زبان سے شراب کی حالت میں مو دھولا اور دھل کر گھر کی طرف گئے پانی گرا ہوا دیکھا شراب کا نشہ دور ہوا تو کہا کہ میرا مو کس نے دھولایا لوگوں نے کہا کہ تو شراب کی نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا حسن بصری کو غیرت آئی اور کہا کہ میرے پاک اللہ کا نام ناپاک زبان سے اس نے تیرا مو دھولایا اللہ اکبر فیر کیا تھا حسن بصری تحجد پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو اپنے سے پہلے کسی کو سجدے میں روتے ہوئے پایا جب گئے اور پوچھا کہ آج آخر بصرا میں کون سا نیا نمازی آگیا جو مجھ سے پہلے بھی مسجد میں آتا ہے تو سر سجدے سے اٹھا کے کہتا ہے حسن بصری تُو نے میری زبان اللہ کے لیے دلائی اللہ نے تیرے لیے میرا دل بھیا اور مجھے توفیق دی کہ تجھ سے پہلے مسجد میں آ جاؤں گور فرمائیں اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے پڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو وہ باپیں بناتا رہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابے یہ بنو کلب کون تھے یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریوں تھیں کہ دو پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک ایک آدمی کی ریور سے بھر جاتی تھی اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تا بکریوں پالنے میں تو آقا نے کسرت بتانے کے لئے کہا کہ شبہ برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریور کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں اور جب ایک ریور کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ ہوا پر وہ بنو کلب کی بکریوں اللہ ہوا پر یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے تم نے جو جو پاپ کی سب کو بخش دیتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جانے اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جانے اس لیے آقا نے ان کی نشان دہی کر دی آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکلا ہو تاکہ اللہ تمہیں بخش دے اللہ تمہیں بھی ماغ کر دے پہلے نمبر پر جسے اللہ شبہ برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فیر سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے اسے کہتے ہیں جادو کر یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گریوی حرکتوں کا شکار ہے کسی کی عزت دیکھا حضم نہیں ہوئی کسی کے پاس مال دیکھا حضم نہ ہوا کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا حضم نہ ہوا کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھیں حضم نہ ہوا تو ایک نسان دوسرے انسان سے جلتا ہے حسد کرتا ہے اور پھر جب اس کا کابو نہیں چلتا تو وہ پنڈیتوں کے پاک جاتا ہے یا وہ جادوگروں کے پاک جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویز یا گندہ کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مسئیبت میں گرفتار ہو جائے اسی کا نام جادو ہے چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو ہر اعتبار سے حرام ہے لوگ کہتے ہیں ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا یہ قرآن تکلیفیں پہنچانے کے لئے نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن تو شفا بنا کر کے نازل کیا گیا قرآن بیماری نہیں ہے قرآن تو شفا ہے جتنے بھی تعویز گنڈے والے کسی پر عمل کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لئے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے عمل نہیں کرتے بلکہ وہ جنتر منتر گندے آمار کر کے عمل کرتے ہیں اور جو ان کے پاس جاتے ہیں اللہ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جس دن گئے اس دن سے لے کر چالیس دن تک اللہ نہ ان کی نمازیں پبول کرتا ہے نہ ان کے روزیں پبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں پبول کرتا ہے حتیٰ کہ اگر اسی چالیس دن کے اندر اندر وہ مر جائیں تو اللہ انہیں کفر کی موت عطا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے خدا کے لئے کسی کا برا نہ چاہو سب کا بھلا چاہو اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں اگر ساری دنیا مل کر کے کسی کا برا چاہے اور اللہ اس کا بھلا چاہے تو آپ نے اس کا بگاڑ کیا لینا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہودیوں نے میرے آقا سے کتنا حسد کیا لیکن یہود مٹ گئے آج مدینے میں ان کا نشان نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے اندر میرے مصطفیٰں کے ڈنکے بچ رہے ہیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ عیش پہ بھی ان کے ڈنکے ہیں اور فرش پہ بھی ان کے ڈنکے ہیں فرش پہ تازہ چھیر چھاؤ فرش پہ طرفہ بھوم پھام کان جگر لگائیے تیری ہی داستان ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہود کا شہر مدینہ تھا لیکن جب انہوں نے حسد کیا کہ ان کو نبوت ملی ہمیں کیوں نہیں ملی اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہئے حیثیت دیکھ کر کے اللہ دیتا ہے اللہ کی نعمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے تو مسلمانوں اگر کسی کو اللہ نے پانچے بیٹے دیا ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے اور عطا کر اور اس کے صدقیں مجھے بھی عطا کر یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کے مر جائے اور مجھے مل جائے اسے نہ ملے اور مجھے مل جائے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ارے وہ تجھے بھی ہزاروں دے سکتا ہے اور اس کو بھی دے سکتا ہے پھر بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا ایک دوسرے پر جادو کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تم اس کے خلاف جادو کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا ایک نہ ایک دن تو اللہ اس کے لیے ایسی راہی پیدا کر دیتا ہے کہ نسان باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں دادا باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں پیر باپو جیسے لوگ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ دعا کر دیتے ہیں تو سہر کی ایسیت کیا ہے جب آلِ نبی کے ہاتھ کسی کے لیے اٹھ جائیں علی کی اولاد کسی کے لیے دو جملے کہہ دیں جادو کے زنجیروں کی حیثیت کیا رہتی ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو انتظام کر دیتا ہے لیکن تمہارا کیا ہے اس لیے کہ کسی کو جلانے والوں تم سکھ کی نیم نہیں سو سکتے تم اس ملان کی نیم نہیں سو سکتے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگروں کی بکشش نہیں ہوتی آج کل بہت سے گھرانوں کی بچیاں تیس تیس سال پہ تیس پہ تیس سال کیوں کے بیٹھے گئے ماں باپ روتے ہوئے آتے کہتے ہیں باپو دعا کریں کوئی استخارہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے رشتے کو بان دیا گیا روزی اچھی چل رہی تھی اچانا دھپ پڑ گئی باپو دعا کریں استخارہ کرنے پہ پتا چلا کہ سہر کر دیا گیا جادو کر دیا گیا اور کون کر لائے مسلمان مسلمان بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ریاستیں ہندوستان کی ایسی ہے جہاں جادو کا زور ہے ان میں سے ایک آپ کا گجرات بھی ہے مسلمان کے پنڈیتوں کے پاس جا رہی ہیں یہ صورت حال ہے ذرا سوچو تو صحیح غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کی عبرو بھی لیتے ہیں یہ میں مجھے میں وہاں برابل اور جنگڑ کے علاقے میں گئے تو وہاں کے علماء نے سادات کرام نے مجھے بتایا کہ اس انوان پر آپ گفتگو کرے بتائیں اور سوچو تو صحیح تم کسی کا برا کر کے اپنا چھانی کرو گے کیونکہ یہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تم کسی کو ستاؤگے اللہ تمہیں چین کی نین نہیں دے گا اور اگر تم نے کسی کا بگاڑا کیا کسی کو تکلیف پہچائی تو ایسے گھٹ گھٹ کے مروگے کہ مرنے کی دعا کرو گے تو بھی موت نہیں آئے گا بنا کرو بنا ہوگا برا کرو گے برا ہوگا اس لیے اگر زندگی میں کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا بھی من کرو اللہ پر چھوڑ دو اگر کوئی تم سے دشمنی کرے کوئی تمہیں ستائے کوئی تمہیں تکلیف پہچائے اللہ پر چھوڑ دو اللہ یہ مجھے ستا رہا ہے اگر میں بدلہ لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق لوں گا اور تو بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق لے گا اس لیے کسی سے لڑنے کی کوشش نہ کرو ارے اپنے نبی سے سیکھو تو سہی اپنے آقا کی محبت کے دم بھرتے ہو ارہا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو اور کہتے ہیں کہ حضور کے نام پہ ہم قربان ہو جائیں گے یا میرے آقا نے جان کے دشمنوں کو دعائیں نہیں دی اور آج ہم اتنے کم ظرف ہو گئے کہ حضور کافروں کو دعا دیتے ہیں اور ہم مومنوں کو دعا نہیں دے سکتے ہم مسلمانوں کو دعا نہیں دے سکتے کیا تمہیں نہیں پتا آج یہ میں تمہیں بتاؤں آپ نے تو بار بار سنا ہوگا اللہ اکبر اہد کا میدان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور بھی صحابہ کو شہید کیا گیا ہے امیر حمزہ کا سینے چیر کر کے کلیجہ نکال کے چھبایا گیا ہے انگلیاں کاتی گئی ہیں کان کاتے گئے ہیں اور اس پہ کیا ہوا ایک گھوڑے پر آقا تشریف فرما تھے ایک ظالم نے گھوڑے کو یوں دھکا دیا کہ گھوڑا گڑے میں آیا اور حضور علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے جانتے ہیں نیچے آنے کا مطلب کیا میں آقا کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نیچے گر گئے خدا کی قسم میرا نبی گر نہیں سکتا جو گرتوں کا سہارا ہے وہ کیسے گر سکتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے حضور گھوڑے سے نیچے آگئے اور جب نیچے آئے تو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پینڈ رکھی تھی وہ کڑیاں حضور کے گالوں میں خز گئی حضور کے دانتوں کا کنارہ شہید ہو گیا آقایں کریم کا وجود ناز زخمی ہو گیا وہ وجود جو پھول سے زیادہ نازک تھا وہ ناظمین بدن جب اللہ ہو اکبر سخموں سے چور ہو گیا جانتے ہیں فرشتوں کی چینکیں نکل گئی خود میرے رب نے رب رحمان نے فرمایا جبریل جلدی جا اس سے پہلے کہ میرے معبوب کا خون زمین پر گرے تو ان کا خون اپنے پرو پر اٹھا لینا اگر میرے حبیب کا خون زمین پر گرے گا تو قیامت تک کہ اناج کا ایک دانہ پیدا نہ کروں گا اگر میرے حبیب کا خون زمین پر گرے گا تو قیامت تک کہ بارش نہ ورساؤں گا اللہ ہو اکبر رب رحمان کی رحمت تڑپ گئی جب میرے حبیب کا وجود ناز تو اللہ ہو اکبر زخمی ہو گیا اور اس سے خون پہنے لگا بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند پر کسی نے پھول کی پنکھڑیاں بکھیل دی ہو اسی طرح میرے آقا کے خوبصورت بدن پر جگہ جگہ زخموں کا معاملہ تھا اور داتوں کے کنارے شہید ہو گئے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون پہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو صحابہ نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے کفار سے کفار کے حملوں سے بچانے کے لیے لے کر کے پہاڑ کی طرف دوڑے ہیں آپ جانتے ہیں یہ دونوں گانوں کے اندر وہ کلوہے کی کنکڑیاں گھسی ہوئی ہیں آقا کریم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کو نکالو تو ایک صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجرہ وہ اپنے دانتوں سے کھیچ کر کے نکالتے ہیں لیکن یہاں اشارہ یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ نے جو آقا کے گالوں سے کڑی نکالی تو اس عدب کے ساتھ نکالی کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور اپنے ہوتوں سے حضرت کے گالوں کو دبانا شروع کیا اور دانت سے کھیچنا شروع کیا اس وقت آقا کہتے تھے ابو عبیدہ اگر تو اس طرح نکالے گا تو نکال نہیں پائے گا تجھے نقصان ہوگا اپنے دانتوں سے میرا گال دبا اور دانتوں ہی سے وہ کڑی کو کھیچ ارض کیا یا رسول اللہ میرے دانت سخت ہے آپ کا روح انمر بڑا نرم اور نازک ہے اگر میرے دانت سخت آپ کی گالوں کو لگیں گی آقا تو کہیں بے عدبی نہ ہو جائے البتہ ہوتوں سے دبایا اور دانتوں سے کھیچا کڑی تو نکل گئی ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے لوگوں نے کہا ابو عبیدہ اگر تو دانتوں سے دباتا تو کڑی بھی نکلتی دانت نہ ٹوٹتے ابو عبیدہ کہتے ہیں دانت کا توڑنا تو گوارہ ہے مصطفیٰ کی بے عدبی مجھے گوارہ نہیں ہے اللہ ہو اکبر اس طرح میرے آقا زخمی ہوئے ہیں اور صحابہ نے جب حضور کو زخموں سے چور دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا عز کی آقا اب حد ہو گئی پانی سر سے انچہ ہو گیا جو قوم میرے نبی کا خون اس طرح بہائے وہ قوم کو ہلاک ہو جانا چاہیے اسے تباہ و برباد ہو جانا چاہیے یا رسول اللہ کیا اب بھی آقا ان کے لئے تباہی کی دعا نہ کریں گے کون لاکھ و غبل کے پجاری مکہ میں گنڈا گردی کرنے والے اللہ ہوا تر میرے آقا کو چاروں طرف سے جانسار کہتے ہیں آقا ہاتھ اٹھائیں دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائیں میرے سرکار چاروں طرف دیکھتے ہیں جب ہر طرف سے اسرار ہے کہ آقا ان کے لئے دعائے ضرر کریں کہ وہ ہلاک ہو جائیں تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں جانے دعا آج کسی کی ہلاکت کے لئے دعا کرنے والا ہے اب مکہ کی زمین اُلٹ پلٹ کر دی جائے گی مکہ کے اوباش اور گنڈا گردی کرنے والوں کی ایٹ سے ایٹ بچ جائے گی صحابہ کی سانسے تھم گئی حضور اب کیا کہیں گے کویا کے کائنات کا نظام تھم گیا لیل و نہار کی گردش یعنی چاند و سورج کی رات و دن کی گردش رک گئی کہ حضور اب کیا کہیں گے سب کے کان کھڑے تھے حضور کیا کہیں گے بلکہ رحمتِ خدا بھی متوجہ تھی کہ محبوب کیا کہے گا ادھر حبیب کے ہونٹھ لیں گے ادھر مکمل بات کریں گے لیکن جیسے الفاظ ترتیب پائے تو جملے یہ تھے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے نہیں پہچانتے جس دن یہ مجھے پہچانیں گے اس دن یہ میرا احترام کریں گے اس دن یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں گے اے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم اپنے پڑوسیوں کو ستھاتے ہو اپنے مومن بھائیوں پہ جادو کرتے ہو لوگوں کی دعائیں لیتے ہو لوگوں کی کو تکلیف پہنچاتے ہو ملتا کیا ہے بلا کرو برا مت کرو ورنہ شبِ قدر میں بھی بکشی نہیں جاؤ گے دنیا سے جاؤ گے تو چہرے بدل دیے جائیں گے قبر کے اندر صورتیں مسک کر دی جائے گی اس لیے شبِ برات آنے والی ہے اس سے پہلے ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ کسی پہ سہر کیا ہے جادو کیا ہے تنہائی میں از کرو مولا مجھے معاف کر دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اس لیے کہ وہ کریم ہے اگر تم نے معافی مان لی تو وہ ضرور معاف کرے گا میری بہنوں کو غاص طور پر کہتا ہوں یاد رکھو سچی توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا اس کے بعد میرے آتا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شبِ برات میں بکشا نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہو شراب پینے کا جو عادی ہو وہ بخشا نہیں جائے آج میری قوم کے جوان تھک گئے ہیں تو شراب پیتے ہیں شابی میں ناچنا ہے تو شراب پیتے ہیں خوشی کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں غم کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں شبِ برات میں بھی ان کی بکشش نہیں اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے شرابی لوگ اکثر کہتے ہیں باپوں کیا کریں عادت پڑ گئی ہے چھوڑ نہیں سکتے میں آپ سے بس اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں ماں کا دودھ زیادہ لذیذ ہے یا شراب زیادہ لذیذ ہے شراب اس طرق کی آفتہ دور میں قیمتی سے قیمتی بنائی گئی پھر بھی وہ کڑوی ہوتی آج تک مٹی شراب نہ بنی اس لیے کہ شراب بنتی کائے سے شراب الگ الگ چیزوں سے بنتی بہت مہنگی شراب پیور الکوہل سے بنتی اگر اس میں انگور کا جوس نہ ہو گنے کا جوس نہ ہو گہوں کا جوس نہ ہو تو وہ الکوہل سے بنتی ہے اور الکوہل کڑوہ ہی ہوتا ہے کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے ہو اور سنو جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب ہے یعنی پیشاب پینا اور شراب پینا یہ دونوں برابر ہیں شراب کا جتنا قطرہ بدن پر لگے تو جیسے پیشاب کا حکم ہے وہی حکم شراب کا بھی تو جب شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے ہو تو صبر کا میٹا گھونٹ پی لو اور سنو اللہ نے گزا میں ماں کے دودھ سے زیادہ نزیز کسی چیز کو نہیں بنایا ایک ماں کا دودھ ہے جس کے اندر اللہ پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے اس کے اندر ہر گزایت اللہ نے رکھی ہے اب بتاؤ دو سال کی عمر تک ہم ماں کا دودھ پینے کے عادی ہوتے ہیں لیکن جب ماں دودھ چھوڑانا چاہیں تو ہم نے دودھ چھوڑا کے نہیں چھوڑا تو جب ماں کا اتنا نزیز دودھ ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر چاہیں تو تو کیا شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے بالکل چھوڑ سکتے دل پہ لے لو اللہ مدد کرے گا اہد کر لو اللہ مدد کرے گا اور شراب کے نقصانات پر میں کئی بیانات کر چکا ہوں میں اس کو دورانا نہیں چاہتا لیکن یاد رکھیں شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرابی جب مرتا ہے تو اس کا چیرہ قبر میں قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف نہیں رہتا اور اس کا موں سور کی طرح ہو جاتا ہے یا تو بندر کی طرح ہو جاتا ہے لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو ایک دن مرنا ہے کب تک جہالت کی زندگی گزارو گے کب تک جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے کب تک اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے نکل آؤ جہالت کی بادیوں سے نکل آؤ اللہ اکبر اپنی طبیعت کی گندگیوں سے پاکی زندگی کی طرف آؤ آپ کیا سوچتے ہو کہ تھکن ہو جائے گی تو بغیر شراب کے نیند نہیں آئے گی یہ تمہارے نفس کا چکر ہے یہ شیطان کا بسوسہ ہے آؤ پرسکون نیند چاہیے میں تمہیں بتاتا ہوں اگر پرسکون نیند چاہیے نیند نہ آتی ہو وضو کرو اور میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو اللہ عزت کی قسم اللہ وہ سکون کی نیند اتا کرے گا ارے پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آقا پہ درود پڑھتے ہوئے سوٹے ہیں ان کو کیسے سکون کی نیند آتی ہے اسی لئے تو لوگ تمنا کرتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اس لئے درود کی قسرت کرو درود میں اللہ نے وہ پاکیز کی رکھی ہے اللہ اور پر ارے جانور درود پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں مصیبتوں سے بچا لیتا ہے بات آئیے درود کی تک بات از کرو کیا ہمیں سکون کی نیند نہیں مل سکتی ایک مرتبہ ایک صحابی نے میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آقا کریم وقت مقررہ پہ تشریف لے آئے جب حضور آ کر کے بیٹھ گئے صحابی گھر میں پریشان ہے کھانا پکنے کو تیار نہیں جیسے ہی چولے پہ ہانڈی اٹھتے ہیں آگ بجھ جاتی ہیں ہانڈی اٹھاتے ہیں آگ جننے لگتی ہیں اندر خوب پریشان رہے آقا نے ان کو بلا کے کہا کیا ماجرہ ہے اس لئے کہ غیب دانبی جانتے ہیں وہ سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں وہ سب سنتے ہیں جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کسی کے کچھن کی بات کیسے چھپ سکتی ہے میرے آقا نے فرمایا بات کیا ہے اس کی یا رسول اللہ بڑا شرمندہ ہوں دعوت تو دی ہے لیکن کھلا نہیں سکتا کیوں ایسا کر رہے ہوں کیوں ایسا کہتے ہوں یا رسول اللہ کھانا پکتا ہی نہیں میں نے سوچا حضور مچھلی پسند کرتے ہیں اس لئے میں جہے وہ بازار سے مچھلی خرید کر کے لایا مچھلی میں نے کھٹا میں نے بنایا یا رسول اللہ جب ہانڈی میں ڈال کر اس کو چولے پہ رکھتا ہوں خدا جانے اس مچھلی کی کیا گرامت ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے ہٹاتا ہوں تو جننے لگتی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی کہا یا رسول اللہ کیوں ارشاد ہوا بات یہ ہے کہ یہ جس دریا میں تیر رہی تھی اس دریا سے ایک کشتی گزر رہی تھی اور کشتی میں میرے غلام موجود تھے انہوں نے کہا کہ دریا کا سفر تیہ ہوتا نہیں تو چلو اپنے آقا پر درود و سلام ہی پڑتے ہیں تو وہ درود و سلام پڑتے ہوئے گزر رہے تھے مچھلی نے جو ہے وہ سوچا کہ آقا کے گلام درود و سلام پڑ رہے ہیں میرے پاس زبان تو نہیں ہے کہ درود و سلام پڑوں کم سے کم درود و سلام سن ہی لوں اس نے میری محبت میں درود سنا اور پھر وہ مچھلی جو ہے وہ مچھرے کے جال میں آ گئی اور تیرے ہاتھوں بک گئی چونکہ اس نے محبت سے ایک بار درود سنا ہے اس لیے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے ارے کچھلی درود سن لے تو دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی جو عشق میں دوب کر ہر آقا پر کسرت سے درود پڑے گا اس پر جہد نہ کیا گسر کیسے کر سکتی ہے مارے تبیر مارے رسالہ مارے رسالہ مارے رسالہ مارے رسالہ میل کیوں نہیں آسکتی ہے ارے درود وہ ہے جو ہر درد کی دوا ہے جو ہر بلان کی درد کوئی درود پڑھ کر تو دیکھیں آپ کو بتا ہم آپ کہیں یہ بزرگوں سے ہوتا تو ہم سے نہیں ہوتا حضرت صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں میں نے جو دلائل الخیرات کی کتاب لکھی دلائل الخیرات وہ کتاب ہے جس میں درود لکھی ہوئے اور اس کے بعد سے اکثر ولیوں نے اس کو وظیفے میں رکھا ہے بہت بڑی عظیر کتاب ہے آپ جانتے ہیں انہوں نے وہ کیوں لکھا کہتے ہیں میں سفر میں تھا لوگ کہتے ہیں پہلے اثر ہوتا تھا درود کاب نہیں ہوتا اب یہ بھی ہوتا ہے وہ عشق تو پیدا کر وہ دل کی عقیبت تو پیدا کر جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے پھر اسی زبان سے درود پڑے گا تو اثر کیا ہوگا جس زبان سے لوگوں کی گیبتیں کرے گا اس زبان سے درود پڑے گا تو اثر کیا ہوگا جو دل گندہ ہو گیا ہے لوگوں کی عطاوت میں حسد میں بغز میں پھر جب وہ دل کی گندگی جب تک دور نہیں ہوگی تو اثر کیا ہوگا فرماتے ہیں حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کہ میں سفر میں تھا اور حالت سفر میں نماز کا وقت تھا پیاس کے شدت تھی ہم لوگ کواں ڈھونتے تھے کواں ملا تو صحیح لیکن تہے میں پانی تھا نہ ڈول نہ رسی نہ بالٹی نہ رسی کچھ نہیں کیا کریں ننی سی بچی تھی قریب میں اس نے کہا ایسا لگتا ہے تم لوگ مسافر ہو ہم نے کہا ہاں ہم سب مسافر ہیں تو کہا بات کہہ کا پیاس لگی ہے وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تو لڑکی پانی تہے میں ہے کواں کی کیسے نکالیں لڑکی نے کہا رکھو اور اس ننی سی بچی نے کچھ پڑھا اور کواں میں تھوکا جیسے اس بچی نے کواں میں تھوکا تو وہ پانی جو تہے میں تھا اُبل کر کے مدیر تک کے آگیا ان لوگوں نے ہاتھوں سے پانی لیا پیا بھی وضو بھی کیا نماز پڑھنے کے بعد لڑکی سے کہا بچی تو بڑی صاحبِ کرامت معلوم ہوتی ہے کون ہے تو کہ میں کچھ نہیں ہوں کہ تُنہے کیا پڑھ کر کے کواں میں تھوکا کہ میری امی مجھے روزانہ بتاتی ہے کہ جب کواں کا پانی ختم ہو جاتا تھا اور صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے تو حضور اس میں تھوک دیتے تھے لعاب شریف ڈال دیتے تھے تو پانی اوپر آ جاتا تھا میں نے سوچا تم لوگ پریشان ہو لیکن میں کوئی نبی اور ولی تو نہیں تو میں نے حضور پہ درود پڑھا اور درود پڑھ کر کواں میں ڈال دیا تو میرے آقا کے نامِ محمد کی برکت سے پانی اوپر آیا سوچو تو سہی ایک ننی سی بچی اگر حقیدت کے ساتھ درود پڑھ کے کواں میں تھوکتے تو کواں کا پانی اوپر آ جائے وہ حقیدت بیدا کرو آج بھی نامِ محمد کی وہی برندت ہے جو کل تھی اور قیامت تک وہی رہے گی کیونکہ اللہ کا دریائے کرم کبھی سوخنے والا نہیں اور حضور کی اللہ کی رحمت کا نام محمد الرسول اللہ تو جو کل دریا جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے اس لئے وہانے نہ بناو کہ سکون کی نیم نہیں آتی تم درود میں ہی پڑھتے تم استقفاء نہیں کرتے آپ کہتے ہیں تھک جاتے ہیں تھکن کا علاج بھی درود میں ہم ٹینشن میں ہیں اس نے شراب پیتے ہیں ٹینشن کا علاج بھی درود میں ہے ارے نادان جب درود پڑھ کے خدا مل جاتا ہے تو درود پڑھ کے کیوں نہیں ملتا آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کسرس سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے ہیں ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا نہیں چاہتا ارے پیر صاحب آجائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں قریب میں رہوں اسی لئے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں کیونکہ پیر سب کے لیے ولی سب کے لیے نبی سب کے لیے ہے اس لئے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو ایک دوسرے پر سب کر آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو اس لئے کہ دریہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی جیسے دریہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتا ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے ویسے نبی پاک ازہاب اہلِ بیتِ اتھار صحابہِ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے بلکہ ہم ان کی جاگیر ہیں وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں اس لئے ہم ان کی جاگیر ہیں ہمہ ہم پر ان کا اختیار ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے اس لئے لوگوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں آقا نے نسکرہ بتا دیا کل میدانِ محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی عربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی اور اس بھیڑ میں پتائے کون کون ہوگا بلال جیسے صحیب رومی جیسے اویسے ترنی جیسے غوث العظم جیسے غریب نواد جیسے مقدومِ سمنا جیسے شاہ برکت اللہ جیسے شاہ وجیوں کنام محمد الرسول اللہ تو جو کل دلیا جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے اس لئے وہاں نہ بناو کہ سکون کی نین نہیں آتی تم درود نہیں پڑتے تم اسے اقفاء نہیں کرتے آپ کہتے ہیں تھک جاتے ہیں تھکن کا علاج بھی درود میں ہم تینشن میں ہیں اس نے شراب پیتے ہیں تینشن کا علاج بھی درود میں ہے ارے نادان جب درود پڑھ کے خدا مل جاتا ہے تو درود پڑھ کے کیا نہیں ملتا آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کسرس سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا سے نہیں چاہتا ارے پیر صاحب آ جائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں قریب میں رہوں اسی لیے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں کیونکہ پیر صاحب کے لیے ولی صاحب کے لیے نبی صاحب کے لیے ہے اس لیے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو ایک دوسرے پہ سب کٹ آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو اس لیے کہ دریا کسی کی جاگیر نہیں ہو جیسے دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے ویسے نبی پاک کی ذات اہلِ بیتِ اتھار صحابہِ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے بلکہ ہم ان کی جاگیر ہیں وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں اس لیے ہم ان کی جاگیر ہیں ہمہ ہم پر ان کا اختیار ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے اس لیے لوگوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں آقا نے نسکہ بتا دیا کل میدانِ محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی عربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی اور اس بھیڑ میں پتائے کون کون ہوگا بلال جیسے صحیب رومی جیسے کوئی سے ترنی جیسے غوث العظم جیسے غریب نباد جیسے مقدومِ سمنہ جیسے شاہ برکت اللہ جیسے شاہ وجیو دن گجراتی جیسے عالی حضرت امام احمد رضا جیسے غزور مفتی آزم جیسے اتنے بڑے بڑے شاہ رشک اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے بزرگ سب ہوں گے اب بتاؤ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا جب غزور کی سواری آ رہی ہوگی تو ہر آدمی سوچے گا کاش کہ میں قریب ہوتا حضور نے فرمایا میرے امتی پریشان نہ ہو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کرتے رہنا جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ قریب بھولانوں آقا فرماتے جو دنیا میں جتنا کسرس سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہیں قریب رہنے کا کتنا بڑا نسخہ حضور نے بتا دیا ارے یہاں کوئی قریب رکھے نہ رکھے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے نہیں ہے ہمارے سنی بزرگ ایسے نہیں ہے لیکن آج کل کیا ہو گیا قریب لگ کر ہونے کے لیے مال چاہی جائے آج کل غریبوں کو کون قریب کرتا ہے کیوں بھائی کون قریب غریبوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے لوگوں اب مالدار کا پسینہ کتنا بھی کڑوا رہے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی نوٹ چاہیے تو قربت ملے گی سب جگہ ایسے ہوئے سیاست میں بھی یہی ہو گیا مذہب میں بھی یہی ہو گیا آپ مالدار ہیں تو آپ اچھے ہیں آپ پیسہ دیتے ہیں تو اچھے ہیں اکثر اب دلوں پر نظر نہ رہتی اب جیبوں پر نظر رہتی ہیں اب بلکہ مالدار کو پہچاننے کے لیے چیک کیا جاتا ہے اس کے پاس گاڑی اگر پلسر ہوگی تو کتنا مالدار ہوگا موبائل میں سیمسنگ کا ہوگا ایپل ہوگا یا کون سا ہوگا تو ہاتھ دے کر پتا چلے گا کہ کتنا مالدار ہے اور اس کے مطابق پھر برطاؤ کیا جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں اربان میرے آقا پر میرے رسول نے امیر و غریب کا فرق مٹایا امیر و غریب کا فرق مٹایا بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ اور مجھے ویسان دے تو غریبوں میں دے اور قیامت میں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا غریبوں سے اتنا پیار کیا ہائے ہائے اپنے حصے کا نکمہ غریبوں کو کھلایا اپنی بکلیوں کا دودھ دو کر غریبوں کو پھلایا میرے آقا نے اتنا پیار دیا اور فرمایا کہ امیروں سے پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے میرے رسول نے غریبوں کا کتنا خیال کیا اور آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا جو قصر سے حج کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب رہے گا ورنہ اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار ڈینگے مارتے کہ تاتانیہ کا غریب دیانتی مسلمان تو ایک بار بھی پولی زندگی میں حج کو نہ گیا میں تو ہر سال جا رہا ہوں اور ٹور سے جا رہا ہوں اور دو دو مہینے تک وہاں رہتا ہوں تو غریب کہتا ہائے ہائے یا رسول اللہ سب نے مالداروں کو چنا تو آپ نے بھی غریب و امیر میں فرق کر دیا اللہ اکبر میرے رسول میرے آقا جانتے تھے حج ہر امتی نہ کر سکے گا آقا نے یہ بھی نہیں کہا جو زکاة کسرس سے دے گا وہ قیامت کے دن زیادہ میرے قریب ہوگا حضور نے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان عمل بتا دیا بلکہ اللہ وغیر میرے نبی پہ کرور و درود و سلام ہو میرے آقا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو کسرس سے قرآن پڑھے گا وہ میرے قریب ہوگا حالانکہ یہ سب میرے رسول کی قربت کی نشانیاں ہے لیکن عالم کہتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے تو جاہلوں سے قریب ہو جائیں گے محافظ کہتے ہیں ہم اچھا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ حالانکہ یہ بھی قریب ہونے کا عمل ہے حضور نے اتنا آسان کر دیا قریب ہونا مجھ پہ درود پڑھتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ اتنا آسان عمل ہے کہ دو سال کا بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ بھی میرے آقا پہ دنب پڑھ سکتا ہے آقا نے کتنا آسان عمل بتایا کیوں حضور تم پر آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں شراب کی طرف نہ چاہو یہ شراب حلاق اور برباد کرنے والا عمل شب برات میں شرابی کی بکش نہیں ہوتا توبہ کر لو میرا اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے میرا رب معاف کرنے والا اس میں وعدہ کیا ہے شب برات کی ہی اس لئے بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے آزادی کی رات ہے لوگ یومِ آزادی مناتے ہیں ہم شبِ آزادی مناتے ہیں یومِ آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں شبِ آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اس لئے آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور زندگی کا کوئی وروسہ نہیں بلکہ شبِ برات میں توبہ کر لیا کرو کیوں اسی رات لکھی جاتی اس سال کتنے مرنے والے ہیں اس سال کتنے مرنے والے ہیں آمان نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بر کا اسی دل بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے تو توبہ کر لوں فائدہ کیا ہوگا سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ سب سے آخری میں اپنا عمل ہوگا توبہ اور سب سے پہلا عمل رزشتر میں ہوگا توبہ جس کی ابتدہ توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو کریم اس کو نہ معاف کرے گا اس لیے اس شبے برات کھیل کوت کرنے گزارنا لوگ سمجھتے ہیں شبے برات جاگنے کی رات جاگنے کی رات ہے اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے کبھی موبائل پہ گیم کھلنے بیٹھیں گے کبھی دوستوں کے ساتھ باتچیت کرنے بیٹھیں گے میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آکے تم کو باتوں میں لگاتا ہے اتنا قیمتی وقتیں چھوڑو سب کو اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں اس رات صرف اللہ یا نہیں خوب قصر سے توبہ کرا خوب قصر سے درود پڑھو ٹارگٹ بنا لو کم سے کم ایک پارا تو پڑھوں گا ایک ہزار مرتبہ درود پڑھوں گا اتنی رکتیں نفل پڑھوں گا یہ سب قبرستان جاؤں گا قبرستان شب برات حضور کیوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گے اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونہ لگانے قبروں کو نہ جائیں پینٹن کرنے نہ جائیں قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا اس نے تجارت کی اچھا کیا برا کیا نرم گدوں پہ سویا چٹائے پہ سویا جو کچھ کیا لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا اور جب موت آگئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے ہاں سویں گے ورنہ ہسپے خیل خیلاتے قبرستان کے گیر سے داخل ہوئے دوسرے گیر سے نکل گئے کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شبہ برات میں بھی نہیں جانتے پتہ ہیں قبرستان جانے کے فوائد ایک تو دن نرم ہوتا ہے دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتے دار رہتے ہیں جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہڑ بھی سنتے ہیں اور جتنی دیر تم ان کے سرحانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا میرے آقا نے شبہ برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دیم تب تمہیں زندوں سے ملنے ہو اور شبہ برات اپنے مردوں سے بھی ملنے کیا کرو ان کو فراموش نہ کرو باپ کے سرحانے جا کے بیٹھو باپ دعا دے گا ماں کے سرحانے جا کے بیٹھو ماں دعا دے گی اور یاد رکھنا اگر قبر ختم ہو جائے آپ کو ہڈی بھی نہ ملے تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا اپنی نظر کا پسور ہے اگر وہ مومن تھا وہ قبر میں زندہ ہے کیوں زندہ ہے کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے قدموں کی آہٹ کون سنے گا جو زندہ ہوگا بہی تو سنے گا بلکہ مومن تو مومن ہے کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں آپ کہیں یہ کیسے بات ہوئی بلکہ ہی اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے تو مردے پر عذاب دے کے فائدہ کیا ہے اگر مردے پر عذاب ہوگا مردہ کر کے عذاب ہوگا ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو اور مردے جسم پر عذاب ہوتا ہے تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کی روز کے جسم میں لوٹا دیتا ہے کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لے لے کے لیے اور کافر کو عذاب بگتنے کے لیے تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بگتنے کے لیے کافر زندہ ہے تو مومن کا کیا قصور ہے کیوں مر کر لٹی میں مل جائے البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا کبھی ہمیں اٹیا نظر آتی ہے ہماری آزمائش ہے لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ حقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو اور کس طرح کرو السلام علیکم یا اہل القبول اے قبروالو تم پر سلام کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے السلام علیکم یا اہل القبول اے قبروالو تم پر سلام اے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے یہ کہاں کا فلسف علیہ دا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینہ میں ہے اے تیرا باپ قبر میں ہے تیرا دھادا قبر میں ہے تیری ماں قبر میں ہے اور وہ کون لوگ ہے کیا حضور کے برابر نیک ہے استغفراللہ صحابہ کے برابر نیک ہے ولیوں کے برابر نیک ہے ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی پھر بھی وہ تیری آواز سنجھا ہے تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سنجھا عقیدہ اپنا مضبوط کرو ضرور اپنے عقیدہ مضبوط کرنے کی تو عرض یہ کر رہا تھا شراب کی طرف میں جانا اس راب قبہ کرنا گفتگو سمیٹوں اپنی اس کے بعد میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص تیسرا وہ شخص جس کو شب بلات میں معاف نہیں کیا جاتا جو رشتے داریوں کو کاٹتا ہے رشتے داریوں کو کاٹتا ہے بس اس پہ گفتگو کر کے اپنی گفتگو سمیٹھنے کی کوشش کرنے گا یہ بات سب دل کے کانوں سے سنو چھوٹی سی بات ہوئی کوئی بندہ شادی کر رہا ہے برادری میں اور وہ کسی وجہ سے اور جن سے کاڑ دینا بھول ہے تو اب پوری زندگی اس سے بات چیتنی ہوگی چھوٹے چھوٹے معاملات ہوگئے کوئی انبن ہوگئی ایک بھائی دوسرے بھائیوں کہتے ہیں آج سے تیرا میرا رشتہ ختم اللہ نے رشتے ختم کرنے کے لئے نہیں بنائے بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں رشتے جو ہے نا رشتے وہ عرش پہ لٹکے ہوئے ہیں یہ رشتے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ رشتے داریاں اللہ کے عرش پہ لٹکے ہوئی ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ اور جو ہمیں توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دون کر دے آپ عالم ہیں آپ حافظ ہیں آپ امام ہیں آپ مفتی ہیں آپ پیر ہیں آپ وکیل ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ تحجد گزار ہیں آپ سال بھر وزہ رکھنے والے ہیں لیکن اگر آپ رشتوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں ہیں اس لیے کہ آترہ کریم فرماتے ہیں جس نے رشتوں کو توڑا اس نے وستورے سے جیسے سر کے بال مونتے ہیں نا تو سر کے بال نکل جاتے ہیں تو رشتے وستورہ ہے ایمان کے لئے جس نے رشتے توڑا اس نے گویا کہ جیسے وستورہ بالوں کو لگاؤ تو بال نکل جاتے ہیں ویسے رشتے توڑنے سے ایمان نکل جاتا ہے اس لیے رشتے داروں کا خیال کرو بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ رشتے نہ توڑو اگر وہ تمہارا بھائیے کتنا بھی بڑا جرم کرتا ہے تم بڑے ہو لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہوں میں کیوں معافی مانگوں گا ارے نادان بڑے اور چھوٹے کی کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی میں انبن ہو جائے اور جو بات چیت کرنے میں پہل کرے اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے بڑے ہو کر دی جاؤ اگر اللہ نے تم کو توفیق دی تم جاؤ اللہ تم پہ رحم کرے گا آقا نے فرمایا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا سرکار فرماتے ہیں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کوئی ظلیل نہیں ہوتا معافی مانگنے بانوں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے اور میرے آقا نے کہہ دیا اگر عزت عطا کرتا ہے تو عزت مل کر رہے ہی کیونکہ عزت مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملتی ہے اگر روڈ گئی ہے آپ کی بہن آپ بڑے ہو خود سے جا کر پی مناو لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور اگر کوئی معافی مانگے فوراں معاف کرو اگر باپ کا قاتل بھی معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو کیونکہ آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے آپس کے جھگڑے مٹاؤ یہ برادریوں کا جھگڑا یہ آپس کا جھگڑا یہ سلسلوں کا جھگڑا حیرت ہے مجھے جب کہیں پہنچو لوگ پوچھتے ہیں کس پیر کے مرید ہوں آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کس باپ کے بیٹے ہو جب یہ نہیں پوچھتے کہ کس باپ کے بیٹے ہو تو یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کس بیٹ کے مرید ہو ارے کوئی کسی کا مرید ہو یا نہ ہو اگر وہ میرے آقا کا گلاب ہے تو ہمارے سر کا ناج ہے کیوں کاتے بوتے ہو سلسلے کے نام پہ کیوں کاتے بوتے ہو برادری کے نام پہ کاتے بونے والوں اللہ کو مو دکھانا ہے مومنوں میں دوریاں پیدا کرو گے تو رسول پاک کی شفاعت تم پہ حرام ہو جائے گی اللہ کی بارکا میں کیا مولے کر جاؤ گے اس لیے ملانے کا کام کرو توڑنے کا کام نہ کرو قادری ہو چشکی ہو نقش بندی ہو ساروردی ہو رزوی ہو اشرفی ہو برکاتی ہو مداری ہو تیگی ہو کوئی ہو اگر وہ میرے آقا سے سچی عقیدت رکھتا ہے اپنا ہے اپنا ہے وہ اس لیے کہ حضور کا جو ہو گیا اپنا ہو گیا دیکھو ایک آسان سی بات یوں سمجھو اگر ہمارا باپ کہتے بیٹے یہ میرا بیٹا ہے اور وہ بیٹا نہ ہو لیکن سر پہ ہاتھ لگتے آپ کہیں گے یار میرے باپ نے اپنایا تھا میں کیوں دور کروں یہی نہ تو جسے رسول سے جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو حضور نے کہا یہ میرے امتی ہیں جب حضور نے اپنا بنایا تو تم کیوں دور کرتے ہیں تمہارے سگے بھائی تم سے پریشان ہیں تمہارے پروڑسی تم سے پریشان ہیں تو بلکہ تمہاری عورتیں تم سے پریشان ہیں میہ بیوی میں تلخیاں ہیں ایسا گھر گھر اقتلاف ہے شوہر گھر میں آتا ہے بیوی سے سیدھی بات نہیں کرتا اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے سالم میں زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے اور میرچ زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے میں پوچھتا ہوں ذرا سوچ اگر اللہ تجھے عورت بناتا اور اسے مرد بناتا تو کیا ہوتا اللہ نے تجھ پہ کرم کیا کہ تجھے مرد بنایا اور سوچ تو سہی جیسے تو کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر لائیا ہے تیری بہن بھی تو کسی کے گھر جانے والی ہے یا جا چکی ہے اگر تو کسی پہ ظلم کرے گا تو تیری بہن بیٹی پہ بھی ظلم کیا جائے گا اور اگر تیرے گھر بہن اور بیٹی نہیں تو پھر اللہ کا انصاف تو دور نہیں ہے اللہ تجھے اس کی سزا دے گا آقا فرماتے ہیں عورتوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا حضور نے فرمایا بیبیوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا ارے کتنا بھی مارے گا آخر رات اسی کے قریب تو جانا ہے آج نہیں کل تو جانا ہے دو نہیں چار دن کے بعد تو جانا جانا تو اسی کے پاس ہے تو کتنے ظالم ہیں وہ مرد جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں عورتیں مارنے کے لیے نہیں ہیں عورتیں پیار دینے کے لئے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں اممہ جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور ہم سے کبھی ناراض نہ ہوئے ہم لوگ الٹا لڑ کر کہ حضور سے ناراض ہو جاتی تھی اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے امام الانبیہ جس کو خدا مناتا ہے وہ اپنی بیویوں کو منا لیا کرتے تھے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتیں اپنے باپ کا گھر کس کے لئے چھوڑ آتی ہے ہمارے لئے بولو اگر ہمیں کوئی کہے چھوڑ تیرے ماں باپ کو چھوڑ تیرے دوستوں کو چھوڑ تیرے گھر کو ہم چھوڑ کے کہیں جائیں گے لیکن وہ عورت ہی ہے نا اس کا دل کتنا مضبوط ہے ایک شوہر کے لئے کتنا پیار ہے اس عورت کے دل میں خود کا گھر چھوڑ کر تیرے گھر آئی ہے خود کے ماں باپ چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے سہلیہ بچپن کی چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے اس نے سبوں کا چھوڑا تیرے لئے تو پیار نہ دے گا تو وہ کنا جائے گی کس کا مو دیکھے گی اممہ عائشہ کہتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لئے ہمیں کبھی نہیں ڈرٹا ہم نے بڑی بڑی گلتیاں کی حضور کبھی ناراض نہ ہوئے بلکہ ہم نے گلتیاں کی تو حضور نے نظر انداز کیا شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا تو ناراض ہوئے اپنی ذات کے لئے کبھی ناراض نہ ہوئے حال یہ تھا پانی کی ضرورت ہوتی تو ہم سے کبھی پانی نہ مانگا خود اٹھ کر کے پانی جائے وہ اپنے لئے استعمال فرماتے قربان میرے آقا پر فرماتی ہے ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں امہ عیشہ کہتی ہے ہم لوگ بیمار ہو جاتے تو حضور ہمارے حصے کا کام خود کر لیا کرتے تھے یعنی آتا گوندنا ہمارا کام تھا تو حضور کر لیتے تھے پانی لانا ہمارا کام تھا تو حضور علیہ السلام کر لیتے تھے آج کل تو مرد کا مطلب خان بادو وقت کا بڑا بادشاہ گھر میں آنکے موچوں کو تاؤں نہ دے تو یہ مرد نہ کہلائے یہ مردانگی نہیں ہے کسی سنف نازک سے تکرانا بھی مردانگی ہے ارے مردانگی تو یہ ہے کہ سنف نازک گلتی کرے اور تو غصے کو پی جائے یہ مردانگی ہے بیوی کو تم پیار نہ دوگی تو کون دے گا پیار دو انہیں ورنہ ایک بار پیاد رکھنا اگر تم نے پیار نہ دیا تو پھر لو کسی اور کو ڈھونے گی پیار کے لیے اس لیے کہ جیسے پیاسا انسان پانی کو ڈھونتا ہے وہ ایسے محبت سے محروم انسان کسی پیار دینے والے کو ڈھونتا ہے پھر کوئی دھوکے باز ایسا مل جائے گا جیسے کسائی کہ بکری کو ہرہ چارہ دکھا کر قریب بلاتا ہے کھلا دا نہیں زبا کر دیتا ہے ویسے لوگ گھوم رہے ہیں عورتوں کو پیار کا زیور کا بہانہ دکھا کر قریب بلاتے ہیں آبروں موٹ لیتے ہیں عزت چھین لیتے ہیں آج کل یہ واردہ پورے ملک میں عام ہو رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے جب لوگوں نے کہا اس عنوان پہ تقریر کرے تو میں نے اس پہ شٹڈی کی تو پتا چلا کہ قصور اس میں عورتوں کا کم ہے مردوں کا زیادہ ہے کیوں؟ راہ کے تین تین چار چار بجے تک فلمیں دیکھیں گے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے ادھا ادھا ٹپے ماریں گے اور عورت گھر میں سسا کری ہوگی تاب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس کے نفس کی بھوک لگے گی تو اس کو کون پورا کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی کو پوری رات نماز پڑھنے سے منع کیا اگر عورت کی حق تلفی ہوتی ہو تو پوری رات نماز پڑھنے سے حضور نے منع کیا آپ کو پتا ہوگا آپ نے سنیا ہوگا علماء سے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سن چکے ہیں ایک صحابیہ کی شادی ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے چکے صحابیہ تھی شکایت کرنے کی بجائے شکر کیا اور شکر کے لہجے میں شکایت بھی کر دی کہ رسول اللہ اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے اتنا نیک شوہر ملا ہے کہ پوری پوری رات وہ مسلح پہ بزار دیتا ہے اب ہمارے سامنے کوئی آ کر بیٹی یہ کہے کہ وہ پوری رات نماز پڑھتا ہے تو ہم تو مثال دیں گے دیکھو وہ فولان کا شوہر پوری رات نماز پڑھتا ہے لیکن ہماری عقلیں کتنی ہیں علمیں کتنا ہیں جیسے اس صحابیہ نے کہا حضور ہو تو پوری رات نماز پڑھتے گا بلا اس کو فرمایا بلا اس کو جب وہ آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو آقا نے وہ ہے تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو ان کی گردن جھگ گئی کہاں میں اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں پوری رات مسلح پہ نہ گزارنا اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا اس لیے کہ رات مسلح پہ گزارنا نفل پڑھتے ہوئے اور بیوی کا حق ادا کرنا عبادت کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر برابر دیکھا نفل نماز کو بیوی کے ساتھ گزارنے کے برابر کراتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے رسول نے سب کی حقوق سکھائیں اس لیے ختم کرو اقتلافات اگر بیوی سے اقتلاف ہے ناراض ہو جائے نہ بیوی منا لو اس لیے کہ منانے سے عزت بنی جاتی ارے منانا یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے روٹ جانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے اور منانا یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے اس لیے روٹنے والے مت بنو بنانے والے بنو منانے والے بنو میرے آقا مناتے تھے ہم قوم ہوتے ہیں آقا کی سنت سمجھ کے مناؤگے تو اللہ سو شہیدوں کا سوا بطا فرنا کوئی ناکھ چڑھائے نہ تم سے تم خود اس کے دروازے پہ پہنچ جاؤ کچھوڑ یار اور چل ساتھ میں اس لیے کہ ہم دونوں آشتے رسول ہیں اگر ہم ایک دوسرے پہ ناراض ہوں گے تو حضورت پہ ناراض ہوں گے اور یہ بات ہم نے قصے سکھی جس اہلِ بیت کی گلامی کا ہم تم بھتے ہیں جن کے پرچم کے نیچے قیامت کے دن ہمیں جمع مولا ہے دنیا میں جن کے فیضانی کرم سے رہنا ہے ایک منطبہ میرے آقا میرے مولا حسن اور میرے مولا حسین بچپنے میں دونوں کا جگڑا ہو رہے ہیں اب بھئی جگڑا تو ہر جگہ ہے کوئی یہ کہے کہ ہمارے گھر جگڑا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ جب مولا حسین نے اپنے بھائی سے لڑا بچپنے میں لڑا لے تو بھائی بھائی لڑ سکتے ہیں لڑائی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی لڑائی بھی کچھ کسی کو سکھا دیتے ہیں بھئی اگر ان میں جگڑا نہ ہوتا آپس میں تو میں آج یہ روایت کیوں بیان کرتا اور آپ سن کر کے کیوں بدلتے تو جگڑا ہوتا ہے کسی کا گھر جگڑے سے خالی نہیں ہے بڑے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں آواز تو آتی ہے تکرانہ کی تو جب وہاں جگڑا ہوسکتا ہے جہاں پر جھولا جھولانے جبریل آتا ہے جب وہاں جگڑا ہوسکتا ہے جہاں فاطمہ کا دودھ پیا جاتا ہے جب وہاں جگڑا ہوسکتا ہے جہاں علیہ مرتضی کی گود ہوتی ہے وہاں جگڑا ہوسکتا ہے جہاں مصطفیٰ کریم کی تربیت اور شکت ہوتی ہو ہونے والی بات تھی ہو گئی لیکن بات ہے بچپنے کی کوئی جگڑے کو دلیل نہ بنائیں میں جو کہنا چاہتا ہوں سلا کو دلیل بنائیں جگڑے کو نہیں کیونکہ جگڑا بچپن کا تھا جگڑا ہو گیا دونوں بھائیوں نے تیہ کر لیا ہمیں دوسرے سے بات نہیں کریں جگڑے کے بعد بات بن کرنا فطری چیز ہے ہم بات نہیں کریں گے پھر کیا ہوا کا ٹھیک ہے امام حسین امام حسین سے بات نہیں کرتے مولا حسین امام حسین مجتبہ سے بات نہیں کرتے کیا ہوا فی مولا حسین کو عمر میں چھوٹے تھے امام حسین مجتبہ سے مولا حسین کو نانا کی حدیثیات آئی ایک خط لکھا بھائی جان تین دن ہونے والے ہیں اور نانا جان نے فرمایا جب دو مومن آپس میں جگڑا کریں اور تین دن سے زیادہ بات بن کریں تو اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اب آپ نماز پڑھنے تو مسجد جا رہے ہو تین دن نہیں تین تین سال سے تمہاری باتیں بڑھ لیں ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ چڑھاتے ہو نا کچھ نہیں مل رہے تم کو نماز میں دعائیں کر رہے ہو قبول کہے قبول نہیں ہوتی تم اس سے اس سے بات بن کر کے بیٹھو گے تو کیسے قبول ہو گصت ہو بڑے مت بنو ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ پڑھا ہے ہم توڑی بڑے ہیں ہم تو مٹی سے بنیں نہ پاک پانی کے قتلوں سے بنیں ہم بھی کوئی بڑے ہو سکتے ہیں ارے جن کے پیٹ کے اندر منو گلازت موجود ہے وہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا مس سمجھو چھوٹا سمجھو اور مناؤ لوگوں کو اس محفل سے اتنے کے بعد میں آپ کو مولا حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بولو کون کون اپنے دشمنوں کو منائے گا ہاتھ اٹھا مجھے بتاؤ مولا حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہاتھ کم اٹھ لیں شاید اندرے میں مجھے نظر کمارے مناؤ گے انشاءاللہ اور توبہ بھی کرو اچھا منالو بھی تو تمہارا فائدہ ہے ورنہ نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں نہ تمہاری دعائیں قبول ہیں کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی بات بن کرنا چھوڑ جو برادری کے نام پر لڑنا چھوڑ دو قبیروں کے نام پر لڑنا چھوڑ دو ہم سب مسلمان ہیں اور یہ برادریوں پہچان کے لیے سلسلوں کے نام پر لڑنا چھوڑ دو کوئی سلسلہ بڑا نہیں کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں ہاں سب سلسلے حضور تک جاتے ہیں آقا تک ملتے ہیں سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالی جس سلسلے میں ہیں اس سلسلے کو فصیلت حاصل ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے سلسلے اس کے سامنے کچھ نہیں ہم الحمدللہ قادری ہیں پیدائشی بھی قادری ہیں مرید بھی قادری ہیں لیکن ہم کبھی دوسرے سلسلے والوں کو اکیر نہیں سمجھتے کیوں؟ ارے وہ چشتی ہو کر اگر قادری سے زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ کوئی چشتی قادری سے زیادہ محبوب ہو جائے بہت ممکن ہے کوئی نقشبندی چشتی سے زیادہ محبوب ہو جائے وہ تو اللہ کا انتخاب ہے جس کو چاہے چھوڑ لیں جس سے چاہے محبوب کر لیں کسی کو اکیر میں سمجھیں اور میں تو کہتا ہوں حال سلسلہ قادری ہے تو چھوٹا بڑا ہونے کا سوال ہی نہیں آتا کہ غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ سب گوز پاک کا دیا ہوا ہے نقشبندیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب گوز پاک کا دیا ہوا ہے رفائیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب گوز پاک کا دیا ہوا ہے سہروردیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب گوز پاک کا دیا ہوا ہے تو سب تو گوز پاک کہیں ہیں تو بھی چھوٹا بڑا کہاں سے ہو گیا کم زیادہ کہاں سے ہو گیا لڑائی جگرے کہاں سے ہو گیا چھوڑو یہ سب یہ ساری باتیں دل میلے کرنے کے دل میلہ مت کرنے کے دنیا جدر جاری جانے دو آپ سچائی پر ہوں بلکہ آپ کو بتاؤں میرے مولا مولا کائنات شیرِ خدا علیِ مرتضیٰ کہتے ہیں اگر ہو سکے کانٹا نہیں بننا بلکہ گناب کا پھول بننا کیا بننا پوری تقریر یاد رہ نہ رہے میرے مولا کا یہ قول یاد ہے کتنا پیارا ہزاروں تقریر پہ باری ہے کانٹا نہیں بننا کیا بننا گناب کا پھول بننا کانٹا اس لئے نہیں بننا کہ کانٹے کو لوگ محبت سے رکھنے تو بھی چھپتا اور تقلیف دیتا ہے محبت کرو تو بھی تو کانٹا نہیں بننا اور فرماتے گناب بننا کیوں لوگ محبت سے رکھے تو بھی خوشبو آتی ہے اور گسے میں آ کر اگر دشمنی سے مسل دے گسے میں آ کر اگر دشمنی سے مسل دے تو اس پھول کو مسلہ جاتا ہے وہ پھول مسلنے کے بعد بھی ہاتھوں کو خوشبو دار کر دیتا ہے تو کوئی تم اسے پیار کرے تو بھی تم خوشبو دو اور نفرت کرے تو دیکھو نفرت ہی سے تو انسان مسلتا ہے کسی کو پھول کی خطرت ہے مجھے پیار سے رکھو تو خوشبو دوں گا مسل کے پھینک تو تو خوشبو دوں گا تو یہ پھول بنو پھول انگاریں مت بنو کانٹیں مت بنو اللہ کو یہی پسند ہے تو عرض کر رہا تھا کہ مولا حسین نے خط لکھا بھئیہ تین دن ہو گئے اور لانا کا فرمان ہے کہ لڑنے کے بعد تین دن تک باتچیت بند ہو جائے تو اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے اس لئے تم مجھ سے بات کرو اچھا یہ کیوں شروع نہیں کر رہے جب خط لکھ رہے تو انہیں شروع کرنا چاہئے یہ خود کیوں شروع نہیں کر رہے تو آگے لکھتے ہیں بھئیہ دراصل بات یہ ہے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں اور نانا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پہلے بات شروع کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا تو تم میرے بڑے بھائی ہو میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے پہلے نہ جاؤں تم اس سے پہلے جاؤں اس لئے تم پہلے بات کا آگاز کرو تاکہ اللہ تمہیں پہلے جنت عطا کرے دیکھا میرے بھائی ہو کس قدر خیر خواہی ہے کس قدر پیار ہے تو شبے برات میں ہم انشاءاللہ اس سے پہلے شبے برات سے پہلے ایک دوسری سے مل لو فون کر لو میسیج کر لو اور معافی مانگ لو انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی دل کو سکون ملے گا دشمنی کر کے دل بے قرار ہوتے ہیں اور محبت کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور میرے آقا آئی ہی تھے محبت تقسیم کرنے کے لئے پیار تقسیم کرنے کے لئے پیار تقسیم کرو آپ کے ساتھ جو جیسا کرے اس کو کرنے دو وہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ وہ کرتا ہے اپنا جو کامیں وہ کریں دیکھو میں بات ارس کرنے چلاتا لیکن یہ جو بات آگی نا تو یہ ارس کرتا ہوں آپ کے دماغ میں بیٹھے گی جس کی جو اوقات ہوتی ہیں وہ وہی کرتے ہیں کتے کا جو کامیں وہ کتا کرے گی بکری کا جو کامیں بکری کرے گی انسان کا جو کامیں انسان کام کر کے اپنی اوقات بتاتا ہے کہ میری احسیت کیا ہے دیکھئے ایک آسان سمسال کربلا شریف ہوگی کربلا میں کتنا طوفان بپا کیا یزیدی علی کتنا طوفانیں بکتمیزی کیا کتنا سکایا ایک معصوم بچہ چھ مہینے کا میرا مولا علی اصغر ان کو تک شہید کیا اور ان کو کیسے شہید کیا جو تیر گھوڑوں پہ چلایا جاتا ہے وہ تیر میرے آقا مولا علی اصغر کے الگ پہ چلایا جاتا ہے یعنی جنگ کا تانون اس وقت ابھی تھا کہ گھوڑے کے تیر انسانوں پہ نہیں چلائے جائیں گے کیوں نہیں چلائے جائیں گے کیونکہ گھوڑے کی چمری موٹی ہوتی ہے انسان کی چمری پتلی ہوتی ہے تو انسانوں پر کافی رو کر بھی وہ لوگ گھوڑوں کے تیر انسانوں پہ نہیں چلاتے تھے لیکن کربلا میں وہ کتنے پڑی دروگ آگئے تھے کتنے بدترین اور لانتی آگئے تھے کہ انہوں نے گھوڑوں پہ چلانے والے تیر جوانوں پر تو اپنی جگہ چھے مہینے کے معصوم بچے کے حلق پر چلایا کتنا ظلم ہوا بیویوں کی چہدنیں چھینی خیموں کو آگ لگایا یہ سب کچھ کیا لیکن یہ سب کچھ کیا اتنا سب کرنے کی بات یہ سارا منظر امام ذہن اللہ بدن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کربلا کا سب سے مہتبر راوی سیدنا امام ذہن اللہ بدین ہے یا سیدہ زینب ہے یہ دو بہت مہتبر راوی ہے ساری روایتیں انہی سے بعد میں آگے بڑی ہیں ہے نا جب کربلا ہو گئے تو کربلا کے بعد پوری زندگی مولا ذہن اللہ بدین کبھی نہیں مسکرائے کبھی نہیں سیدہ زینب بھی تو زندگی میں ایک بار مسکرائی تھی ایک بار سیدہ زینب نے مسکرائیا تھا لیکن میرے مولا ذہن اللہ بدین نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں مسکرائیا بلکہ اتنا روتے تھے چھت کے اوپر جا کر کہ آپ کے پرنالے سے آپ کیاں کیاں کہتے پرنالے کو پرنالے سے آنسو گرنے لگتے تھے اتنا روتے تھے اور گھر بھی کمی رہتے تھے جنگلوں میں بیابان میں ادھر ادھر جا کر خیمہ لگاتے تھے اور وہاں تلاوہ دبادت کرتے تھے کربلا کے بعد پوری زندگی کبھی تھنڈا پانی بھی نہیں پیا پوری زندگی کبھی تھنڈا اور پیٹ بھر کے تو پیاس بھر کے کبھی پانی نہیں پیا بلکہ سادہ پانی پیتے تھے وہ بھی ہلک گیلا کرنے کے لیے کبھی آپ نے پانی جائے وہ پیٹ بھر کر نہ پیا پیاس بھر کر نہ پیا اور خیمہ ادھر لگایا پھر عبادت کی سوچا کوئی دوست تو مننے نہ جائے کوئی عقیدت من نہ جائے کوئی مرید نہ جائے پھر وہ خیمہ اکھاڑا پھر دور چلے گئے اس طرح دور جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ایک اچنبی مسافر بھاگ کے بھی آیا اس کی سانسیں جو ہیں یعنی کہ منتشیر تھی وہ ہاں پر آت اور وہ جو ہاں پر آتا اس لیے ہاں پر آتا کہ ان دنوں اہلِ بیعت میں تو صبر کھنا کیونکہ اللہ صبر کو کوئی مومن صبر کرے اللہ صبر کو زائے نہیں کرتا تو جب عام مسلمانوں کا صبر اللہ زائے نہیں کرتا تو اہلِ بیعت کا صبر اللہ کیسے زائے کرتا تو اہلِ بیعت کو ستانے والے بعد میں بہت بدترین موت مرتے ہیں بڑا برا انجام ہوتا ہے ان کا اس لئے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں اگر اہلِ بیعت کی طرف سے ہمیں ستایا جائے تم اللہ کی آزمائش سمجھ کر کے چھوپ رہے لیکن کوئی جواب نہ دی یہ بات حضرت امام یوسف نبہانی نے لکھی ہے کہ اللہ کی آزمائش سمجھنے اگر کوئی سید ہم سے ٹکراتا ہے ہمیں گالی دے ہمیں مارے ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے ہم نے جواب نہیں دینا کیوں؟ کیونکہ مقابلہ شہزادوں شہزادوں میں ہوتا ہے مقابلہ آکا اور غلام میں نہیں ہوتا تو ہم غلامیں کیسے مقابلہ کریں؟ اپنا تو کام ہے ہم احترام کر سکتے تو کریں احترام نہیں کر سکتے تو خاموشی سے نکل جائیں لیکن ان کا دن نہ دکھائیں بڑا سادات کا بڑا احترام کریں گجرات والوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے دہاں دہاں میں سادات موجود ہیں کسرت ہونے کی وجہ سے کبھی ناقدری نہ کرنا کیونکہ جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے دوسرے صوبے والے ترستے ہیں کاش ہمارے مولنے میں بھی سادات ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں سادات کے پڑوس میں رہنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ اگر اس نے سادات کا حق جانا تو جنت میں حضور اس کو اپنا پڑوس عطا فرنا تو ان بہت خوش نصیب ہو تمہارے گلی مولنے میں سادات رہتے ہیں لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جی یہ داڑی نہیں رکھتے جی یہ نماز نہیں پڑھتے جی ٹھیک ہے نہیں رکھتے نا داڑی ان کے لئے سادات اصلاح کرنے کے لئے نماز بھی پڑھتے ان کے لئے سادات ہیں بتانے کے لئے ہم کہیں گے ہمارے بھائیوں کو غلاموں کو کیا حق ہے آپ کو کیا حق ہے آقاؤں کی اصلاح غلام نہیں کرتے اس لئے آپ نے آگے نہیں بڑھنا ورنہ ایمان کو خطرہ ہوگا بتاؤں آپ کو ایک مدینہ شریف میں سیح صاحب رہتے تھے اور ایک بہت بڑے محدث تھے وہ سیح صاحب کی داڑی نہیں رکھتے تھے تو محدث صاحب نے ایک دن کہہ دیا ہاں وہ بڑا بڑا سیحیت نمتا ہے داڑی تو نہیں رکھتا بزرخ خواب میں کہا کہ تو نے اس کی کٹیوی داڑی دیکھی یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا تھا اس کی کٹیوی داڑی دیکھی یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا تھا ادھر ان کو آ کر کے ڈانٹ رہے محدث صاحب کو کہ تو نے ایسا کہہ دیا مجھے تکلیف ہوئی اور ادھر ان کے خواب میں جا کے کہتے ہیں بیٹا جب تو میری اولاد ہے تو اگر میرے سنت پر تو عمل نہ کرے گا تو کون عمل کا ہے اگر تو داڑی رکھ لیتا تو وہ تانہ کیوں دیتا تو دیکھا دونوں کو حضور یوں کہہ رہے ہیں تو اس لیے اپنے ہاتھ نہیں رنگے گستاکی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے بہت احتیاط سے جیئے اس لیے کہ ہمیں ایمان سلامت لے جانا ہے عقیدہ سلامت لے جانا ہے تو بات دور نہیں کرنے گئے وہ کون تھا وہ شیمر تھا شیمر کون تھا شیمر شیمر زل جوشن جس کو کہتے ہیں یہ وہ پلید ہے چتکبرہ کتہ جس کو حضور نے اپنی حدیث میں کہا ہے آقا نے اتنے سخت جبلوں کے ساتھ اس کا نام لیا کہ وہ چتکبرہ کتہ اس کے جسم پہ جگہ جگہ برس کے نشانات تھے اور اس نے بڑا پلیدی رول ادا کیا یہ پلید اس نے بڑا خطرناک رول ادا کیا یہ وہی بدترین انسان ہے کہ اللہ اکبر جس نے مولا حسین کی گردن پر تلوار رکھی مولا حسین کی پیٹ پر اس نے اپنے پیر رکھی یہ وہی پلید ہے پلید تو جس وقت تو یہ دورتے ہوئے آیا تو اس کو چراب جلتا ہوا نظر آیا چنگل میں تو یہ خیمے کے پاس آیا اور خیمے کے پاس آ کر کے دیکھا کہ ایک بزرگو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے چہرے پہ نظر پڑی یہ پہچان گیا کیونکہ مولا زین اللہ عبدین اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اندھیرے میں اور تاریکی میں بھی لوگ آپ کو پہچان لیتے تھے کہ یہ مولا زین اللہ عبدین ہے اتنے حسن والے تھے آپ کہ آپ کے چہرے کی نورانیت اندھیرے میں بھی پہچانی جاتی تھی یہ گریمے مبالغہ نہیں کر رہاں یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے یہ اور یہ وہ سچائی ہے جس کو دشمن بھی کبھی ٹھکرا نہیں سکتے تو اس نے پہچان لیا لیکن چونکہ ضرورت اس کو تھی اور میرے اللہ کی شان ہے کہ جو اہلِ بیت سے جتنی نفرت کرتا ہے خدا مجبور کر کے ان کو شہزادوں کے دروازوں پہ لاتا ہے تاکہ ان کی اوقات بتائے کہ اوقات کیا ہے اللہ ہو اکبر تو اس نے پہچان تو لیا اب پہچان کے کہتا ہے اے بزرگ میں مسافر ہوں مجھے پانی کی بہت پیاس لگی ہے کیا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں کون جس نے معصوم علی ازگر کو پانی نہ دیا تھا آج وہ میرے مولا زین العابدین کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں مسافر ہوں میں بہت پیاس ہوں آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں جس نے بیویوں کے ڈپٹے اتروائے تھے خیموں کو آگ لگوائی تھی وہ پانی کے لیے کھڑا تھا مولا زین العابدین نے مشکیزہ انڈیلا ایک کٹورہ پانی اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ لے پی لیں جب اس نے پی لیا تو کہا کہ بہت پیاسا ہوں بہت دور سے دوڑ کے آ رہا ہوں کیا ایک کٹورہ اور مل سکتا ہے میرے مولا نے ایک کٹورہ اور دیا اس نے گھٹا گھٹو بھی پیا کہا اور مل سکتا ہے پورا مشکیزہ اٹھا کر کے دے دیا لے پی لے اور سہراب ہو جا جب اس نے پورا مشکیزہ پی لیا اس کا پیٹ بھر گیا تو اب وہ ان سے کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہو پانی پی میں کہتا ہے کہ مجھے پہچانا میں کون ہوں مولا ذریعہ ابدین نے کہا تجھے نہ پہچانے گا تو پھر کس کو پہچانا تو ہی تھا نا آخری وقت میرے بابا حسین کی پیٹ پر تُو نے پیر رکھے تھے جس کو نبی اپنی پیٹ پر بکھا دیتے اس پیٹ پر تُو نے پیر رکھے تھے تو ہی تھا نا معصوم علی ازگر کے حلق پہ تیر چلانے کے لیے خرملہ کو تُو نے ہی حکمت دیا تھا نا تو ہی تھا نا میرے شہدہ کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکمت دینے بالا تو ہی تھا نا دریا پر پیرے لگانے بالا تو شمر ہے نا شمر اس نے کردن نیچے کر لی ہو یہ تو مجھے پہچان گئے نام سے پہچان گئے شیرہ دیکھ کر ان کو تو میرا نام بھی یاد ہے فمیہ مجھے سب یاد ہے ایک ایک لبا یاد ہے جو مجھے رلا رہا ہے شمر کہتا ہے جب تم نے پہچان گئے لیا سب کیا پھر تم نے مجھے پانی کیوں دیا ارے یہ تو موقع تھا بدلہ لینے کا میں پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا اور آپ مجھے دیکھتے خوشی خوشی مولا زیر العبدین کہتے ہیں جو تُو نے کیا وہ تیرے خاندان کی ریت تھی اور جو میں نے کیا یہ میرے خاندان کی ریت ہیں ہم دروازے پہ آنے والے کو خالی نہیں روٹا دیں اگرچہ ہمارا دشمن ہی ہو ہم غلامان اہلِ بیت ہیں ارے جب باپ کے قاتل کو دروازے پہ آنے کے بعد پانی کی خیرات عطا کرتے ہیں تو کیا ہم آپس کے جگڑے نہیں مٹا سکتے ہیں یہی اہلِ بیت کا پیغام ہے یہی سچائی ہے تو شبہ برات آنے سے پہلے پہلے بیوی سے صلاح ہو بھائیوں سے صلاح ہو ماں باپ کا دل دکھایا ہے زندہ ہے تو ان سے معافی مانگو انتقال کر گئے تو قبروں پہ جا کے معافی مانگو پڑوسیوں کو ستایا ہے ان سے معافی مانگو چھوٹے نہیں ہوں گے اگر آقا کی بات تم نے مان لی اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا اللہ مجیعہ سب کو توفیق عطا فرمائے دورانِ گفتگو کوئی گلتی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا السلام علیکم ورحمد